دوسرا سوال کیا دین اسلام میں بینز کی قربانی کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان کے بعد علاقوں میں گائے کو زبا کرنے پر حکومت ہند کی طرف سے مکمل پبندی لگا دی گئی ہے تو گزارت یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی عزمیشوں سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہوں گا جن پہ یہ عزمیش آئی ہے اور وہ گائے کو زبا نہیں کر سکتے گائے کی قربانی نہیں دے سکتے کہ وہ اس عزمیش پہ صبر کریں وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشربری دے رہا ہے اور اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پہ پبندی لگا دی گئی ہے وہاں پر امن طور پہ آپ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پبندی ہٹائی جائے لیکن جب تک پبندی موجود ہے آپ اس پبندی کی جان بوجھ کے خلاف وردی نہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں پھر کیا کریں آپ بکرے کی قربانی کریں آپ گمبے کی قربانی کریں بیڑ کی قربانی کریں مینڈی کی قربانی کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو بہت مہنگی ہیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ بینس کی قربانی کر لیں کیونکہ بینس کے بارے میں علماء عرب کا یہ کہنا ہے کہ بینس گائے کی ایک قسم ہے یہ کوئی الگ سے جانور نہیں ہے گائے کئی اقسام کی ہوتی ہیں ان اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو پاکستان انڈیا کے لوگ بینس کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں جاموس جاموس لفظ غور کریں کہاں سے آیا فارسی کے لوگ بینس کو کہا کرتے تھے گاؤ میش گاؤ یعنی کہ گائے ہیں یہ یہیں سے لفظ گاف نے جیم کی شکل اختیار کی اور گاؤ میش کے لفظ جب عربی میں پہنچا تو کیا بن گیا جاموس بن گیا یہ گائے ہیں اور گائے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ان اقسام میں سے قسم یہ ہے اور عرب علمائے کے نام پرانے عربی لوگت میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو عربی لوگت میں حجت ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے اور امام احمد بن حمر رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بینس کی قربانی کریں تو کیا اس میں سات لوگ شریک ہوں گے کہنے لگے مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے یعنی کہ سات لوگ ہی شریک ہوں گے البتہ کچھ علماء اکرام کو اس پہ تحفظات ہیں اور وہ بینس کی قربانی کے قائل نہیں ہیں اس لیے اگر کوئی آدمی گائے کی قربانی کرے تو وہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے باہر نکل آئے گا ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بینس کی قربانی بھی درست ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے خصوصا ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق ان علاقوں سے ہے جن علاقے میں گائے زبا کرنا مملو کر دی گئی ہے منع کر دی گئی ہے وہ بینس کی قربانی کریں انشاءاللہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے موسیقی